آج جو ہے رات کے تقریباً دیڑھ بج رہے ہیں اور تاریخ چوبیس تاریخ شروع ہو چکی ہے مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ مستسل حیدر آباد میں باریش ہو رہی ہے آپ دیکھ سکتے کہ باریش ہو رہی ہے اور رات میں جو ہے باریش کی وجہ سے لوگ جنور نہیں لہ رہے ہیں اکہ دکہ اکہ دکہ گاڑیاں آ رہے ہیں اور لیکن دن پہ دن جو ہے پولیس کی طرف سے نیت نئے ہتکنڈے استعمال کرتے ہوئے تاجیریں ان کو خاص طور پر خوریشی برہدری کو اور جو لوگ جانور لا رہے ہیں ان کو پورے تلنگانے میں پریشان کیا جا رہا ہم پہلے شکایتیں آ رہی تھی کہ ہیدر آباد کے آؤٹسکرٹس میں سے جو سیبر آباد اور رچہ کنڈا کے کمیشنر ایٹ سے وہاں سے شکایت آ رہی تھی اب جو ہے ازلاؤں سے بھی شکایتیں آنا چالو ہو گئی ہے جو مہاراشٹرہ سے جو مال آ رہا ہے جو نانجڑ کے ذریعے بھینسہ بودن کے جو بزار میں جو مال آ رہا ہے آج جو ہے آخری بزار تھا یہ ایت کاج تو وہاں پر بھی وہاں سے بھی شکایتیں آ رہی ہیں سب سے پہلے تو میں جو ہوں سدھی پیٹ کا واقعی آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ سدھی پیٹ میں جو ہے کالا مال لا رہے تھے یعنی بھینس اور کھلگا لا رہے تھے اس میں وائٹ مال نہیں تھا یعنی بیل نہیں تھا اس میں تو یہ جو کالا مال لا رہے تھے یہ روٹین کا مال تھا یہ یعنی جو روزانہ جو مال آتا نا روٹین کا مال جس کو کہتے ہیں جو کمپنی کو جاتا مال تو یہ لوگ جو ہے آپ کے سدھی پیٹ کے آگے سے ایک چالی کریم نگرد سے خریب سے جانور لے کر یہ لوگ آ رہے تھے تو سدھی پیٹ پہ جو سرکل انسپیکٹر ہے تری ٹاؤن یہ سرکل انسپیکٹر جو ہے دانستہ طور پر چھے گاڑی مال روکے ہیں پورا چھے گاڑی مال روکے ہیں اور وہ چھے گاڑی مال روک کر پورا یہ کالا مال ہے پورا بھینس اور کھل گیا ہے اس کے اندر اس کو جو ہے ایک تو تقریبا مال جو ہے گوشالہ کو بھیج دیے جو سرکل انسپیکٹر سدھی پیٹ تری ٹاؤن کے انسپیکٹر ہے تو وہاں پر کے جو خریشی بریدری ہے تقریبا دیڑ سے دو سو جانور ہے یہ پورا مال روک کے مال لانے والوں کے اوپر کیسز بک کیے اب آپ دیکھئے ہمارے انسپیکٹر صاحب کی بدمائشی سرکل انسپیکٹر کی کہ ان کو کرویلٹی ٹو اینیمل ایکٹ یاد آ گیا ان کو تو یہ جو کرویلٹی ٹو اینیمل ایکٹ ہے پریونشن آف کرویلٹی ٹو اینیمل ایکٹ نینٹین سکسٹی کا یہ خانون لگا اس میں تو اب اس میں انہوں یہ بول رہی کہ جانوروں کے ہاتھ پیر بن کے لارہے تھے جانور کے تو یہ سرکل انسپیکٹر سدھی پیٹ کو یہ نہیں معلوم کہ جانور کو جب بھی ٹرانسپورٹ کرتے ہیں تو اس کو بان کر ہی ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے کھلے جنور کو کرے تو روٹ پے سے اتر جاتا اب مال بھاگ جاتا بول کے تو اس کو ایک بہنہ بنا کے تقریباً ایک آٹھ خریشی بریدری کا مال تھا وہ تو یہ مال کو انہوں گرفتار کرے اور اس میں ایک اور شرنگز یہ کیے کہ سدھی پیٹ کے فارمرز کو بلا کے جو غیر مسلم فارمرز ہیں ان کو بلا کے ان کے بھینسان اتار کے ان کو دے دیئے راشن کٹ کی کاپی لے کے پہلا سوال یہ ہے کہ سدھی پیٹ میں جو ہے حریش راو صاحب وہاں کے مخامی امیلے ہے اور آندرہ پورے تلنگانے میں سب سے زیادہ لیڈ سب سے زیادہ لیڈ لے کر جیتنے والے کا نام حریش راو ہے اور وہاں پر سدھی پیٹ میں پائیں تیس فیصد جو ہے مسلم آبادی ہے وہاں پر تو یہ پورے خریشی بریدر جمع ہوئے جمع ہو کر جو ہے حریش راو صاحب سے مطالبہ کیے فون کیے ان کو فون کیے تو انہوں بولے میں کمیشنر سے اس پی میڈم ہے کوئی وہاں پر ان سے میں بات کرتا ہوں آپ جا کے ملو سیکنڈے یہ لوگ جا کے ملے تو بعد میں یہ ہوا کہ دو سیکشن بڑھ گئے فائر میں حریش راو صاحب کے فون آنے کے بعد میں وہاں پر وہ تاجیرین پہ جو خریشی بریدرز ہے ان کے اوپر دو سیکشنز کا اضافہ کر دیا گیا اب آپ بتائیے یہ حریش راو کی بھی نہیں سن رہی یا حریش راو صاحب کا ایمہ پہ اور دو سیکشنز بڑھ گئے سمجھ میں نہیں آرہا میرے پورا ایک دیڑ سے دو سو جنور لے لیے کئی جنور جو ہے کسانوں میں باٹھ دیئے سرکل صاحب تو کیا سرکل صاحب جو سرکل انسپیکٹر ہے یہ ان سے کون پوچھ رہا بھائی حریش راو صاحب کو وہاں کے تاجیرین جو ہے فون کر رہے ہیں تین دن سے انہوں فون نے اٹھا رہے وہاں پر آپ الیکشن میں آئیں گے ہم تو آپ کو مسلمان دو سمجھے تھے میں کئی بار آپ سے ملا آپ کبھی بھی مسلمانوں کی ہمدردی میں بات کرتے اور اردو جو ٹیمیریز کے سکولز اور کالیجز سب سے زیادہ سدھی پیٹ میں آپ دالے وہاں پر پھر یہ تاجیرین کو پریشان کر رہے ہیں تو آپ کیوں خاموش ہیں میں آپ سے سوال کر رہا ہوں سدھی پیٹ میں کیا بی جے پی کی حکومت چل رہی کیا کیا یہ سرکل انسپیکٹر سدھی پیٹ یہ کیا بی جے پی کے ماتحد کام کر رہے ہیں کیا تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے نا اس کی تحقیقات کیوں نہیں ہوتی بھائی بتائیے آپ میرے کوئی یہ سدھی پیٹ کمیشنر کے اوپر ان کی تحقیقات کیوں نہیں ہو رہی ہیں یہ سمجھ میں نہیں ہے یہ ایک ہمارے ہری شراعو صاحب خود جانا سدھی پیٹ میں بیٹنا ان کی وہاں کیمپ آفیس میں وہاں کے پورے مسلم تاجیروں کو بلانا بلا کہ پوری خریشی بریادری ہے آج میں بور رہا ہوں واضح سدھی پیٹ کی پوری خریشی بریادری نہیں بلکہ پورے مسلمان ہری شراعو سے ناراض ہے لکھے رکھ لو ہری شراعو صاحب آپ یہ میرا میسیج کوئی بھی ہری شراعو تک پہنچائی ہے میں بھی ان کو میسیج دالا ہوں دیکھ لیے ہیں وہ میسیج جو کال ریکارڈنگز وہاں سے آ رہے ہیں پورے سدھی پیٹ کے وہ دیڑھ سو جنور پورے چھٹنا ہم مسلمان کمزور نہیں ہیں ہم خالی فٹبال نہیں ہیں تمہارے پیرو میں کبھی ان کے پیرو میں تو کبھی ان کے پیرو میں کھیلنے کے لیے مسلمانوں کی ایک طاقت ہے سدھی پیٹ میں چیلنج کرنے کے موقف میں ہوں اگر یہ تاجیروں کو یہ ہریشمنٹ نہیں بند ہوا تو سدھی پیٹ میں ہری شراعو کو ایک بھی مسلمانوں کا اوٹ نہیں ملیں گا جو ہری شراعو کے خریب میں جو مسلم خائدی نے جاؤ جا کر بولو صاحب یہ مسئلہ بہت بگڑ جا رہا یہ سدھی پیٹ سے ہیدر آباد تک چلے گیا یہ مسئلہ ارے کالا مال لارے انسکو نے آیا اٹرا سٹیس ٹو اینیمل ایکٹ لگا دیا ان کے پیچھے اب آپ بتائیے وہ چھے گاڑی اندر ہے ایک ایک گاڑی کو چار چار لاکھ روپے شورٹی دینا پڑھلا گاڑی چھڑانے کے لیے گاڑی کے اتی خیمت کی شورٹی دینا کہاں سے لائیں گے بولیے بھائی مسلمان چار لاکھ روپے کی شورٹی اچھا ایک ایک جنور کو چھڑانے کے لیے ددہ سیزار روپے کی شورٹی اب دیڑھ سو سے دو سو جنور پڑھڑے اس کی شورٹی کون دینا بتائیے آپ یہ کیا ظلم نہیں تو کیا ہورا بتاو آپ میں رکھئے کیا اس واسطے ہم تلنگانے کے لیے لڑے کیا بتائیے وہ علماء مشایخین کہاں پر ہے بتائیے آپ وہ سیاسی خائدین کہاں پر ہے دو سو جنور پڑھے